اعوذ باللہ سمین علیم من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہرے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بخیر و آفیت ہوں گے تو ہمارا جو موضوع زیر بحث ہے اس کی دو کٹیگریز ہم نے پڑی ہے پہلا تھا وومن ایز ای مدر دوسرا تھا وومن ایز ای وائف آج ہم اس کی تیسری کٹیگریز پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے وومن ایز ای سسٹر عورت بوشیہ کے بہن بہن کے کیا حقوق ہے اور بہن کے لئے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اکامادی ہے وہی ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں بلیورم ان سلام ان سلام ان سلام احترام کے بہن رہے ہیں اور دوسرا شخص پڑھنے جا رہے ہیں اس لئے واماur ان سلام ان سلام احترام کرنے ہوگا ہر سوچھ لگا ہے۔ اگر ذا ہے کہ ہر من مجھے توفر کمتے ہیں اور مجھے توفر کامل کرنے کی رسپوس بیلیتی ہے تو اس کا ساتھ اچھا خود سوال کی اپنی عزت اللہ رب العزت اس قرآن لئے آیت نمبر تئیس ورس نمبر 23 خورمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بناتو الاخی و بناتو الاخت و امہاتکم اللہ تی ارزانکم و اخواتکم من الرزا یعنی کہ اللہ تعالی نے ہمیں حرام کیا ہے کیا کیا ہے کہ ہم اپنی ماہوں اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں چاچیوں یا ماسیوں کو اپنی بیویں بنائیں یا اپنے بھائیوں کی لڑکیوں کو یا اپنی بہنوں کی لڑکیوں کو جنہیں بتیجیاں اور بانجیاں کہتے ہیں یا اور پوسٹر مدورس یعنی وہ ماہیں جن سے دودھ پیا ہو اور بہنیں جو رزات میں ہمارے ساتھ شامل ہوں یعنی جن کی ماہوں کا دودھ ہم نے پیا ہو انس کے رشتہ بنائنے کا کو یا اکملم اپنی بھائیوں کو بنانا ہے منا ہے تو پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویالا آبل اپنی بھائیelی کامل See یا اپنی cũng یا اپنی برمیتر scratch کروك اچھی جنت اپنی بہریم ویوم گفت misma اچی پاس اچھ گیو adelante میرے پور پور کنی یا سب کی موجود تو قرر شاور پور کسی است vانی آتر ان تولین کے مجود شاور این حیرت این است ای این 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 زمین ابدا لیسی آتر، مجود 안에 ای آتر ان تولین ای ای آتر ان این سب کی موجود اگر کوئی آدمی مر جائے تو بغیر بچے کے جس کلالا بھی کہتے ہیں اس کی ایک بہن ہو یا دو بہنیں ہوں وہ ان کی جائداد کا نصر پر ساز کر سکتے ہیں یہ سسٹر کا یا بہن کا مقام ہے اسلام میں دوستہ اب چوتھا ہے چوتھی کٹیگری جو ہے وہ وومن اے ڈاٹر عورت بہتی بیٹی فیمیل انفینتیسید was common in some tribes of arabs the quran forbid this and termed it a crime like any other murder allah states in the quran this is the verse of quran surah al-taqbir verses number eight and nine اس نے اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی لوگ کو اکٹے کیا جائے گا at the day of resurrection ان ان معصوم بچوں سے پوچھا جائے گا کہ بتا آپ کس خجر میں قتل کی گئی تھی and when the female infant breed alive is questioned for what crime or sin she was killed islam has criticized this attitude of such parent and prohibits us to do so the birth of a female has been termed by islam a guarantee to paradise if nurtured and mended in accordance to the islamic teachings prophet muhammad sallallahu alayhi wasalam has said that respected the daughter bearing parentest as i belong to them islam has given the due righteous daughters according to the saying is the prophet muhammad sallallahu alayhi wasalam whosoever has a daughter and he does not bury her alive does not insult her and does not favor his son over her allah will enter him into paradise it means that a daughter is of great importance she should be treated as a son is treated and there should be no discrimination between them allah promises him to be a deviler of paradise whosoever supports two daughters till they mature he and i will come in the day of judgment as this prophet pointed with his two fingers it means that the nourishment and education of a daughter will lead a parent or will lead parents to salvation and will be a guarantee to enter the paradise acquiring knowledge is necessary for every muslim muslim is included both males as well as females it means that right right it means that right to female to seek a knowledge is not different from that of males besides the status of woman in islam as a mother wife and sister the daughter too belong to the same group it is the daughter who becomes someone's sister someone's wife and later someone's mother so respect daughters as islam says us and allah ordains us to do so with this we conclude the chapter the status of women in islam inshallah our next chapter would be introduction to the introduction to the quran and we will meet inshallah tomorrow till then assalamu alaikum rehmatullah